آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کسی حد تک ڈی ازم پر مبنی ہے میں نے تین مہینے تک تصوف پر عمل کیا اور دن میں پانچ وقت نماز بھڑی کبھی کبھی میں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کمرے سے نہیں نکلتا تھا لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا سب کچھ بگڑتا گیا لوگوں کے تقدیر پہلے سے لکھی ہوتی ہے ایک تین سالہ بچے کی قسمت میں خدا عسمت دری کیوں لکھے گا اور وہ عسمت دری کرنے والے کا ایسا انجام کیوں لکھتا ہے؟ میں خالق کو مردل الزام ٹھہراتا ہوں کیونکہ اگر ضروری ہو تو خدا ہر کسی کی مرضی کو محدود کرے لیکن کسی بھی قسم کی برائی نہیں ہونی چاہیے میں کہہ سکتا ہوں میں اس کے انصاف کا اطرام نہیں کرتا کیا آپ ایک ریپسٹ کے برابر ہونا چاہتے ہیں؟ اشتد انہا الہ الا اللہ و اشتد انہا محمد عبدالبرس کیا یہ ویڈیو یوٹیوب پر شائع کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہمارا آج کا موضوع عقاعد کے بارے میں ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ڈیزم پر مبنی ہے میرا مطلب ہے میں قبول کرتا ہوں کہ کوئی خالق ہے یہ ایک وسیع کائنات ہے یہ خود سے وجود میں نہیں آسکتی میں اسے متفق ہوں لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں اس کے انصاف کا اطرام نہیں کرتا میں نہیں جانتا اور یہ میرے حسد کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری عمر کے ہیں جو بی ایم ڈبلیو اور پوشٹ چلاتے ہیں میں اسے دیکھتا ہوں اور میں سوال کرتا ہوں کیوں؟ میں یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ نماز نہیں پڑتا؟ روزے نہیں رکھتا؟ زکاة نہیں دیتا؟ میں نہیں جانتا میں اس وقت ہی سب کچھ کر رہا تھا یہ باتیں کرتے ہوئے بھی میں یہ سب کچھ کر رہا تھا ان ٹیٹووں کے ساتھ بھی ایک بھائی کا شکریہ میں نے تین ماہ تک تصور پر عمل کیا میں نے دن میں پانچ وقت نماز پڑھی لیکن کچھ بہتر نہیں ہوا سب کچھ بگڑ گیا میں نے سوچا اور کہا خداوند عالم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں ایسے وقت تھے کہ میں دعا کرنے اور خدا کا شکر ادا کرنے کے لئے کمرے سے نہیں نکلتا تھا لیکن کس وجہ سے کچھ بھی بہتر نہیں ہوا اور سب کچھ بگڑتا گیا جب میں ماضی میں دیکھتا ہوں تو ان لوگوں نے جنہوں نے نہ دعا کی نہ شکر ادا کیا ہمیشہ ترک کی میں نے کہا کیا یہ آپ کا انصاف ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چھوٹے بچوں کی اسمدری کے واقعات بھی ہوتے ہیں میں نے کہا اے میرے رب تو بہت عظیم ہے تو طاقتور ہے تو زبردست ہے تو مدد کیوں نہیں کرتا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو قدم با قدم ڈی ازم کی طرف لے گیا ہاں ہاں شکریہ لہٰذا آپ سچے دل سے بات کر رہے ہیں اور ایک سیدھے سادے آدمی لگتے ہیں میں پوچھتا ہوں اگر آپ کو آپ کے سوالات کے تسلی بخش جوابات مل جائیں تو کیا آپ اسلام کی طرف رجوع کریں گے یقیناً میرے سوالات کے جواب ملنے کے بعد مجھے واپس کیوں نہیں آنا چاہیے پھر بھی اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کوئی امیر ہو جاتا ہے اور اس وقت اگرچہ میں مسلمان ہوں میں ایک کافر سے زیادہ غریب ہو سکتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں بہت سے جرائم ہیں اور آپ نے ذکر کیا ایسے لوگ جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اب جب ہم ان دونوں مسائل کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا وجود اسلام اور قرآن کے باطل ہونے کا ثبوت ہے میرے لیے یہ ہے کیونکہ میرے اس بھائی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا نے مچہ کہا آپ جتنا زیادہ دین پر ڈٹے رہیں گے جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں گے چیزیں آسان ہو جائیں گی اس نے کہا میں اس پر یقین کر کے اس رستے پر چلنے لگا اس رستے پر کچھ بھی صحیح نہیں ہوا سب کچھ صرف بگڑتا گیا اس کے بعد میرے ذہن میں خیالات آنے لگے میں سمجھ گیا شاید ہم نے ضروری معنی پوری طرح سے نہیں سمجھے آپ کو پتا ہے کیوں لوگوں کو یہاں تربیت گاہ کے وطور بھیجا گیا بلکل اسی طرح جیسے جب ہم کسی لائبریری میں جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اتنی خاموش ہے اور اسے ایک بری چیز نہیں سمجھتے ٹھیک ہے اب لائبریری کو پرسکون جگہ ہونا چاہیے جو کہ لائبریری کا مقصد ہے یا جب ہم جم جاتے ہیں تو لوگ ورڈس کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو فرش پر خون اور پرسینہ بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایک بری جگہ ہے اس کے برقص ہم کہیں گے کہ واقعی منتقی ہے کیونکہ اس جگہ کو کھولنے کا مقصد یہی ہے لوگ یہاں تربیت کے ذریعے اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں اسی طرح اس تناظر میں دنیا کے آغاز کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد لوگوں کی تعلیم کی سطح کو بڑھانا ہے لوگوں کو یہاں جیسے امتحان جب ہم امتحان کی بنیاد کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں اس طرح سوچ سکتے ہیں جس طرح جسمانی نشنما جیم میں ہوتی ہے مشکلات اور پرشانیاں بھی ترقی کی نشانیاں ہیں پس دنیا کی مصیبتیں دلیل ہیں لوگوں کی روحانی ترقی کی دوسرے الفاظ میں یہ اشارہ ہیں پھر جب ہم اسے اس ساویے سے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا لائبریری کا خاموش ہونا علامت ہے کہ یہ اچھا ہے اس تناظر میں دنیا میں جو مسائل درپیش ہیں خاص طور پر جب مسلمان ہونے والے کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ روحانی ترقی کی علامت ہوتی ہے اس جگہ کا مقصد خدا کو جاننا ہے اور ساتھ سبر اور آزمائش کے اپنی روحانی ترقی کو آگے بڑھانا ہے ان کا ہونا معمول کی بات ہے پس میں نہ صرف مادی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوں بلکہ مثال کے بارے میں بھی یہ ایک بری صورتحال ہے لیکن میں ایک مثال دوں گا ایک تین سالہ بچی کے بارے میں مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ بزدل لوگ بچوں کو مخصوص واقعات سے روشناس کراتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا عظیم ہے عظیم خدا یہ دیکھ کر ان بچوں کی مدد کیوں نہیں کرتا تین سال کی چھوٹی بچی کا کیا گناہ ہو سکتا ہے اس کی آزمائش اور اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لئے دیکھیں جیسا کہ آپ نے بنیادی طور پر کہا اپنی عبادت میں اچھی طرح اضافہ کرنے کے بعد بھی مجھ میں الٹا کمی آئی اب لیکن جیسا کہ ہم نے کہا یہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سیکھنے کے لئے میں اس موضوع پر آپ سے ایک مخصصانہ سوال کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار اور قصور وارس شخص ہے یا اس کا خالق اللہ ہے میرے خیال میں یہ خالق ہے کیونکہ انسان کی تقدیر پہلے سے تیشدہ ہے تقدیر الگ ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے تقدیر کا لکھنا مرضی کو ناکارہ نہیں کرتا ہم اس پر بات کریں گے تو خدا نے تین سال کی بچی کے لئے اور زیادتی کرنے والے کے لئے ایسی تقدیر کیوں لکھی ہے میں سمجھ گیا یہ خیال رکھ سکتے ہیں کیونکہ تقدیر کا معاملہ قائم نہیں ہے آئیے اسے واضح کرتے ہیں بنیادی طور پر جب ہم واقعات کو دیکھتے ہیں ہاں ہم ظلم کو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں کو جرائم کرتا دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ظالم انسان ہے کیونکہ انسانوں میں قوت ارادی ہوتی ہے مسال کے طور پر آپ نے آج نیلے رنگ کا سویٹر پہنا ہے کیا آپ نے اسے منتخب کیا یا کسی نے آپ کو مجبور کیا میں نے اسے منتخب کیا تو یہ مرضی ہے یہ جزوی مرضی کا ثبوت ہے جیسے کہ میں نے آج اسے پہننے کا انتخاب کیا اس وقت ہم سب ایک جزوی مرضی کے وجود کو جانتے ہیں جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو لوگ اپنی مرضی سے جرائم کرتے ہیں ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے انتخاب کے ذمہ دار ہیں آئیے ایک مسال دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے تو جان بوجھ کر لوگوں کو چھوڑا گھومتا ہے کیا ہم طبی کتابوں پر الزام ٹھراتے ہیں نہیں ہم ڈاکٹر کو مرضی الزام ٹھرائیں گے ہم ڈاکٹروں کو کیوں کسوروار ٹھراتے ہیں اس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں حقیقت میں آدمی نے کتاب کی اطاعت نہیں کی ٹھیک ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچاتا ہے اور جرم کرتا ہے جیسے اسمت دری زیادتی یا قتل تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص قرآن کی پابندی نہیں کرتا اس ڈاکٹر کی مثال کی طرح جس طرح ہم نے طبی کتاب کو مرضی الزام نہیں ٹھرائیا اسی طرح یہاں بھی قرآن اور اسلام کو مرضی الزام نہیں ٹھرانا چاہیے انسان ذمہ دار ہے میں اصل میں قرآن یا اسلام پر الزام نہیں لگاتا میں خالق کو کسوروار ٹھراتا ہوں جیسے کہ میں نے کہا آپ بہت عظیم اور اتنے طاقتور ہیں در حقیقت وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے وہ ہمیں حل دیتا ہے وہ ہمیں قرآن اور سنت سے مثالیں دکھاتا ہے ہم عظم دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا لوگ اپنی مرضی کا استعمال کرتے ہوئے اس ڈاکٹر کی طرح نہ سننے کا انتخاب کرتے ہیں بہت سے ڈاکٹر صحیح کام کریں گے اور طبی کتاب کا اطلاق کریں گے لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ لوگوں میں قوت ارادی ہے آئیے بات کرتے ہیں خدا یہاں کیوں مداخلت نہیں کرتا اگر ہم اس موضوع کو اکلمندی کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں نکتہ نظر آ جائے گا مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو چھوڑا مار رہا یا بندوق سے مار رہا ہے جب کوئی دوسرے کو نقصان پہنچانے والا ہو اور خدا ہمیشہ اسے روکے تو کیا ہم برے اور اچھے میں فرق کر پائیں گے اگر مرضی میں رکاوٹ ہو اور کوئی برائی نہ کر سکے تو کیا آپ میں اور زیادتی کرنے والے میں کوئی فرق رہ جائے گا پھر اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی کیا آپ ریپسٹ کی برابری پر رہنا پسند کریں گے نہیں میں نہیں کروں گا لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر ضروری ہو تو خدا ہر ایک کی مرضی کو محدود کرے اور کوئی برائی نہ ہو صرف اچھائی ہو کوئی برائی نہ کرے اور کوئی جہنم میں نہ جائے جب ہم اس نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں اور لوگ پابند ہوں گے تو ایک نیک نیت اور بدنیت شخص میں کوئی فرق نہیں ہوگا مان لے کہ انسان نے اپنی روح کو آلودہ کر لیا ہے دونوں میں فرق کرنے کا کیا فائدہ ہوگا یہ تب ہوتا ہے جب قوت ارادی عمل میں آتی ہے یہاں خدا مداخلت کر سکتا ہے لیکن عام طور پر تمام مداخلت اور جرائم کی روکتام آزاد مرضی میں مداخلت کرے گی پھر کیا ہوگا لوگ کہیں گے میرے پاس اپنی مرضی نہیں ہے میں قصوروار نہیں ہوں پھر یہ کیسا ہوگا اس سے سزا اور جزا کا مقصد فوت ہو جائے گا ایک نیک اور برے شخص کا درجہ یقصہ ہو جائے گا آپ نے کہا کہ آپ ایک ریپسٹ کے برابر کھڑے نہیں ہونا چاہتے وہ کونسی چیز ہے جو آپ کو ممتاز کرتی ہے اور مختلف درجہ دیتی ہے اچھے دل والوں اور برے دل والوں میں کیا فرق ہے یہ آزاد مرضی کی موجودگی ہے دوسری الفاظ میں قوت ارادی کے ساتھ اچھا ہی سامنے آتی ہے اور برائی بے نکاب ہوتی ہے ہم اسے شفقت سے دیکھتے ہیں یہ مجھے بھی پرشان کرتا ہے اس لیے میں جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں لیکن رحم کرنے والے کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ خود رحم دل نہ ہو لیکن جب ہم اسے وسیع دارے میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کو ستایا جا سکتا ہے آئیے اس طرح سوچتے ہیں مثال کے طور پر ایک بہت برے خواب کے بارے میں سوچو کبھی کبھی اس میں کافی وقت بھی لگتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ایک خواب دیکھا ہے جو آپ کے خیال میں اسی سال تک جاری رہا اور یہ خوفناک ہے جیسے ہی آپ اس خواب سے بیدار ہوتے ہیں کیا آپ پانی کے ایک پیالے سے سب کچھ بھول نہیں جاتے ہم اسے خواب کہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ایک گلاس پانی کے ساتھ اگر خدا ہمیں خواب کے اس درد کو بھولانے کی توفیق دے سکتا ہے جو ہمیں لگا اسی سال کا ہے تو وہ ہمیں عبدی جنت کے بدلے اس دنیا کی پریشانیوں کو بھولانے کی توفیق کیوں نہیں دے سکتا ہم عبدی جنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا اپنے تمام بندوں سے یکسہ محبت کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیوں چاہتا ہے کہ لوگوں میں بری روح ہو وہ چاہتا تو کسی کو برا نہیں بناتا خدا اپنے بندوں کے لیے اچھا چاہتا ہے لیکن لوگوں کو ایک نعمت دی گئی ہے جسے جزوی مرضی کہا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں لوگ اس جزوی مرضی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں مثلا آگ کا وجود خوشگوار ہے ہے نا یہ ہماری ضرورت کو پوری کرتی ہے لہٰذا یہ اچھی ہے اس سے بہت سے فائدے ہیں البتہ اگر کوئی اپنی قوت ارادی کے ساتھ آگ تک پہنچ جائے اور جان بوجھ کر اپنا ہاتھ چلا دے کیا ہم کہہ سکتے ہیں آگ کا وجود برا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بہت غیر معقول ہوگا وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پہلے سے ہی ظاہر تھا کیا ایسا ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے یہ اس شخص کا قصور ہوگا اسی طرح قوت ارادی کا وجود جزوی قوت ارادی ایک بڑی نعمت ہے کیونکہ یہ نیک اور بد میں فرق کرتی ہے اور اس کا وجود ہی لوگوں کو انسانیت کے درجے پہ لاتا ہے اور ان کی قدر بڑھاتا ہے لیکن جیسے کوئی شخص آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے یا کسی کو چھرا گھومتا ہے اگر وہ کسی کو قتل یا نقصان پہنچا کر اس قوت ارادی کا غلط استعمال کرتا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جزوی مرضی کی تخلیق بری اور غیر اخلاقی ہے خدا ایسا کیوں چاہتا ہے بلکل آگ کی مثال کی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے جب ہم اسے اس تناظر میں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے ہاں اس کی تخلیق اچھی ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں لیکن برے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے کہا آخرت کی زندگی ہے جنت میں عبدی خوشی اچھے لوگ کی منتظر ہے اور وہ لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا جن پر ہمیں بہت غصہ آتا ہے انہیں انصاف کے ساتھ سزا دی جائے گی یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک سلطان کا جنت اور جہنم کے ساتھ انصاف کرنا کیا میں آپ کو قسمت کے بارے میں بتاؤں یہ ایسا کہہ لیں تقدیر خدا کا علم ہے ہم بعض اوقات مداخلت اور علم کو الجا دیتے ہیں جس طرح سورج کے مختلف رنگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر کہہ لیں کہ ایک پیلا ہے اور ایک سرخ ہے یہ دو مختلف خصوصیات ہیں اسی طرح اللہ کا نام العلیم ہے اللہ کا جاننے والا نام ہم اس نام کے ساتھ قسمت پر غور کر سکتے ہیں اس کا دوسرا نام القادر ہے ہم تخلیق جیسے عامال کے بارے میں سوچ سکتے ہیں خدا جانتا ہے لیکن کیا وہ ہمارے ساتھ مداخلت کر رہا ہے ہم دو مختلف تصورات کو الجا دیتے ہیں یہ سورج کے دو مختلف رنگوں کی طرح ہے خدا کا نام العلیم الگ ہے اور القادر الگ ہے پھر ہم کہیں گے حقیقت یہ ہے کہ خدا کچھ جانتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مداخلت کرے اور ہمیں مجبور کرے ان میں مختلف خصوصیات ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا ہے تو اس میں ہمارا قسمت کیسا حقیقت میں ایسا نہیں ہے خدا نے یہ لکھا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہم یہ کریں گے ایک چھوٹی سی مثال سے بات ختم کرتے ہیں فرض کریں کہ دو گاڑیاں مختلف سم سے آ رہی ہیں ہم اس کا حساب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آٹھ سیکنڈ میں ٹکرائیں گی آپ نے اسے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا اور ایک تصادم ہوا یہ ظاہر تھا لوگ آپ کے پاس آ کر کہہ سکتے ہیں ہم آپس میں ٹکرا گئے کیونکہ آپ نے اسے کاغذ پر لکھا تھا آپ قصور وار ہیں بلکل ٹھیک ہے ظاہر ہے آپ نے اپنے علم سے اس کی نشاندہی کی اور اس کے مطابق لکھا آپ کی تحریر آپ کے علم پر منحصر تھی علم معلوم چیز پر منحصر ہے اسی طرح ہماری تقدیر کے بارے میں خدا کا لکھنا ان واقعات پر منحصر ہے ہم ایسا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ خدا جانتا ہے بلکہ خدا جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے اور وہ اسی کے مطابق لکھتا ہے پچھلی مثال کی طرح مطلب ہمیں تقدیر کے معاملے پر اسی طرح غور کرنا چاہیے لہٰذا اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس شخص پر آئد ہوتی ہے میں سمجھ گیا یہ اب بالکل واضح ہے کیا یہ سب واضح ہے جیسا کہ میں نے کہا مجھے ہمیشہ خدا پر یقین رہا ہے الحمدللہ اتنی بڑی کائنات اپنے طور پر وجود میں نہیں آ سکتی یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہو سکتی یہ وہ سوالات تھے جنہوں نے مجھے پریشان کیا کیا کہتے ہیں آج دین کی طرف پلٹ جائیں چلو یہ کرتے ہیں آپ کو شہادت یاد ہے نا یقیناً بلا شباہ موسیقی